آئیے دعوت سخند، خطیب دل پذیر، پوچھیدی پوچھیدہ، فکرر خوش بیان، خصیح اللسان، عظیم نکتہ دان، ترجمان مسلک وفا، ترجمان عقیدہ رضا، حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب، رحمت اللہ لے کے مندور نظر، گولہ شیو کی محبت رکھنے والے پوری دنیا میں ایک وائرل ہوا کرونوں کی تعداد میں لوگوں نے دیکھا کفیت ہماری بھی زفروال میں کچھ ایسی ہو گئی جس کا ٹائٹل یہ تھا کیا ٹائٹل تھا اسمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں میں آپ سے مزارش کر رہا ہوں جنبِ علامہ عبدالحمید چشتی گولری صاحب سے بہت شکریہ موسیقی 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 و اولیاء امت ہی و علماء اغلے سنت ہی اجمائی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت لناس صدق اللہ لزیم ایک دفعہ سارے بابا سے بلند صلات و صلات السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ و سحابی کا یا سیدی یا جد الحسن والحسین بلغل لا بے کمالہی کشفت تجاب جمالہی حسن جمی و خسالہی صلو علیہ و آلہی حب نبی ہے مغر علی مغر علی ہے حب نبی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں پین پیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سہارا پیر کامل کاملہ را رہنما اللہ محمد چار یار حاجی خہجہ کتب فرید حق فرید حق فرید حق فرید محمد و سنادبات آجدارِ عربو اجن فخر بنی آدم مولئے بلختمِ رسول احمد مجتبہ حضرتِ سرورِ محمد مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہِ اقتصد اندر حدیعہ دبت و سلام آجزانہ غریبانہ مسکین آنا پشکن لدبات ساہیبِ صدر زینتِ بزمِ گلشنِ بہارِ فاطمیہ فقر السادات پیر سید مجتبہ حسین شاہ صاحب گلانی دامد برقاتم العلیہ فاضلِ مختشم فاضلِ جلیل عالمِ نبیل حضرتِ اللہ مولانا سناعُ اللہ سابری صاحب مددہِ اللہ علیہ فاضلِ مختشم عظیم مذبیس کالل جنابِ اللہ محمد عیوب صاحب مددہِ اللہ علیہ آجدی خوبصورت بزم جس دی اندر وقتن فوقتن دوڑے دلن و سرکار دی محبتن نقیبِ بے نیام الہاج افتخار حمد الرزیمی صاحب اپنی عقیدت و محبت و موتت اظہار اصحابِ رسول اولادِ رسول دی باردچ پیش کر دے رہے اور بل بلے چمنستانِ رضا جنابِ محمد مزمل حسین سیفی صاحب دیگر احباب اپنی اپنی باری پہ خوبصورت اندازن الحاضری لگوا چکے نہیں بانیِ معفل مخترم مکرم جنابِ محمد السلم وٹو صاحب اور مخترم مکرم جنابِ ڈاکٹر صدی احمد وٹو صاحب مخترم جنابِ محمد ندیم سنی وٹو صاحب محمد سلیم وٹو صاحب دیگر احبابِ محبت آجدی خوبصورت بزم بزمِ صدائے مدینہ وٹو برادران محلہ خرل پار جڑاولا شریفِ نوجوانہ بزرگان مخترم کرامت علی صاحب دیگر احباب جو انہاکاوش کی تھی اللہ کریم قبول فرمائے میرے مخترم دوست جنابِ مخترم و مکرم مرزا محمد رزوان صاحب دیگر اپنے ساتھیاں دنال کے بھی تشریف لے آئے دیگر احباب دوروں نزدی کو جتنے آئے اللہ سب دانا قبول فرمائے میرے تو بعد بھی سلسلہ جاری یہ ساری رہنے چند گھڑیاں تو اڈنال گفتگو کرنی اللہ تعالی حق بھیانی دی اور اس تو اتعمل پر رہا ہوں دی توفیق عطا فرمائے جڑے بچے شور کر رہے نے خواتین دی جانب انہ کے گزارش ہے کہ اپنے بچیاں نو بلکل خموش کراؤ اور بڑی توجہ دنال اور باپردہ ہو کے اس مفتگو نو سمات کرو حاضرین کے گزارش ہے جڑے میرے سامنے مردہ بھا بیٹھے نے جنہ نے گوڑے کھلے کی تینے تو زنو کہ بیجو یا چونکل گالو او بیٹا او بچے ہو اے جنہیں اچھے میری گالو سنو پہلے او بیٹا میرے اللہ بکھو اے جتنے اچھے بچے بیٹھے نے کھڑے ہو کے میری گالو سنو اے جی کھڑے ہو نے اپنی جگہ پہ اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ اے پچھا اے تنے پیچھے بیچھے ہیں انہوں بھی کھڑا کرو تمہیں کھڑا ہو انہوں بھی کھڑا کرو ادھا منٹ آئے میں تو اٹھا کھل اوہ مووی والے کے پچھے چال کے بھو انجی بھو جلدی چلو شاہد بچ چلو پہنچتے اے تسی تھوڑا جگہ آجاو سیانے بندے تھوڑا جگہ ہو جائے بچے جیتے پچھے بیٹھے ہیں سیانے بندے تھوڑے جگہ ہو جائے تسی جنہیں حباب بیٹھے ہو تو آٹھے بچوں کوئی جانا چاندہ ہے خوشی بخوشی چلا جائے جیڑا کو یقیدو تر محبتو مودتنال بات سننا چاندہ ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھو اور جیدے اگے جگہ خالی ہے اس نیتنال پور کرنی ہے کہ ارادہ کرے کہ منو اللہ حج بیت اللہ نصیب فرمائے اروج اڑا میرا سفر حج بیت اللہ دا او دا پہلا قدم میں اٹھا کے اگے ہو چکے ہیں باقی اللہ رحمت کرے تے پھر اگلے قدم چال کے تے منو حج بیت اللہ تاک اللہ پنچائے تو اے بڑی سعادت ہے اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقات وڑا آنا بیٹھنا سننا پڑھنا اللہ قبوت فرمائے حضرات بڑی قابل غور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للاس اللہ فرمان دائے ای امت خیر والی امت ہے اعلیٰ امت ہے تے پہترین امت ہے میں تو آڑی توجہ پوری ہوئے تھے میرے بات میں تسی سمجھو گے اللہ تعالیٰ میرے محبوب دی امت خیر والی امت ہے اعلیٰ امت ہے تے بہترین امت ہے اخرجت لی ناس اللہ تعالیٰ ہے اس امت رو چن کے اساں ظاہر کی پید تمام امتہ ویچ ہے تمام انسانہ ویچ ہے سب تو فضیلت والی ہے عظمت والی تے خیر والی امت ہے تمام انسانہ ویچ ہے اول تو لے کے آخر تاکھا او امت جڑیئے او امت مصطفیہ ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات ایک لقچوی ہزار کم و پیش انبیاء رسول پیغمبر تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ نے کسے نبی دی امت نوں بہترین امت دا لقب عطا نہیں کیتا خیر والی امت دا لقب عطا نہیں کیتا اور اس تو باڑھ کے گل کرن لگا اللہ کریم نے کسے نبی دی امت نوں ایمان دی سند بھی عطا نہیں کیتی ایک خاصہ امت مصطفیہ دا اللہ نے اس امت نوں ایمان دی سند بھی عطا کیتی یہ بہترین امت دا لقب عطا کیتا ہے اے قریب قریب بیٹھے ہیں اگر تو آٹی توجہ تقریب چاہ نہیں تو اٹھ کے پیچھے جا سا دے گا میں نوں تنگ نہ کرے آجے میری تقریر سننی دی پھر بولنا تو انہوں پہنے جی تو سا چوپ رہنا دی پیچھے چلے جاؤ توجہ ساری میری طرف مرکونز رکھو حضرات اس امت نوں اللہ نے ایمان دی سند بھی عطا کیتی ہے کیا میرا تو اٹھا غلطیاں دا تن نیکیاں دا حساب ہو گیا ہے نہیں کیا سی قبر چھتر گیا ہے نہیں کیا محشر لگ گئی ہے نہیں جو میں حساب آگیا ہے نہیں یا اللہ عزید ہے جو میں حساب نہیں ہویا نیکیاں دے گنامہ دا حساب نہیں ہویا ایمان دی سند بھی بہترین امت دا لکب بھی ایک لکچ بھی ہزار کمو پیش انبیار رسول پیغمبر آئے کسے نبی دی امت نوں اللہ نے مرتبہ تے شانہ تے عصدہ تے عظمہ تے بلوندیاں تے ترجات عطا نہیں کی تے جڑیاں شانہ اللہ نے امت مصطفیٰ نوں عطا پر مانیاں کسے نبی دی قوم نوں اللہ نے بنی اسرائیل آکھیا کسے نبی دی قوم نوں اللہ نے دعوت دی قوم کہے کے مخاطب کیتا کسے نبی دی قوم نوں اللہ نے ہواریاں دا لکب دے کے مخاطب کیتا ایک خاصہ امت مصطفیٰ دا اللہ نے اس امت نوں جدوں مخاطب کیتا ہے یا بہترین امت کہے کے مخاطب کیتا ہے یا ہر مقام تے امان دی سند دے کے مخاطب دیتا ہے نماز دا حکم دیتا تے پہلے ایمان والن مخاطب کیتا روزے دا حکم دیتا تے پہلے ایمان والن مخاطب کیتا حاج دا حکم دیتا تے پہلے ایمان والن مخاطب کیتا زکاة دا حکم دیتا تے پہلے ایمان والن مخاطب کیتا اپنے ڈار دا حکم دیتا تے پہلے ایمان والن مخاطب کیتا حاج دا حکم دیتا تے پہلے ایمان والن مخاطب کیتا اللہ نے اس امت نو اے ایمان والے ہو ہم سایا ہم سایا پوری نگاہ نل پہاں بیکھیں رشتے دار پوری نگاہ نل پہ بیکھن محلے دار پوری نگاہ نل پہ بیکھن اس رابدہ شکرتے ادا کر جن نے جدوں ترنل گال کی تھی ہے یا بہترین امت کیا 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 یا ایمان والا کیا 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 ہے اے خاص ہو دی کرم نوازی اگر آپ مرد کی تھی یا اللہ پہلیاں قومہ ناپ تول جن در بادہ گھٹا کر دیا سن گھٹ اے امت بھی نہیں کر دی پر اے شانہ انہوں نہیں دیتی اللہ پہلیاں قومہ جھوٹ بول دیا سن گھٹ اے امت بھی نہیں کر دی اللہ پہلیاں قومہ غیطہ کر دیا سن گھٹ اے امت بھی نہیں کر دی پہلیاں امتہ چوریاں کر دیا سن گھٹ اے امت بھی نہیں کر دی اللہ پہلیاں امتہ شراب پی دیا سن او دو شراب پا زابطہ طورتے حرام نہیں سی اج قرآن بار بار آمد ہے اے بندہ مومن شراب حرام 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 اللہ کئی مسلمان پھر بھی شراب پیتی جا رہے نے اللہ پہلیاں امتہ نے ہو جی شام تے فضیلت مقام تے بلندی تے درجات اتا نہیں کی تے ساڑا دے حساب و کتاب ہی نہیں ہویا سن پہلے ہی امان دی سند یطا کی تیا بہترین امت اللہ کبھی یطا کی تی یا اللہ کی وجہ کی ہے اللہ فرمان دے سوال کرنے والے سن جی مولا اللہ فرمان دے نہ تے میں تیرے عملہ والوے کھی ہے نہ تیرے معاملات والوے کھی ہے میں تے بے کھی ہے تے اپنے یار دے لبان والوے کھی آئے میرا مبوب پیدا ہویا تے تا امتہ سکر نبیدہ شباب آیا تے تا امتہ سکر نبیدی مکی زندگی گزری تے تا امتہ سکر نبی نقوبت اعلان کی تا تے تا امتہ سکر نبی میں راستہ چلا تے تا امتہ سکر نبی سواری کے بیٹھے تے تا امتہ سکر نبی لام کانتی کے بھولتی کے جائے تے تا امتہ سکر نبی اگوش رحمت دیرہ لگائے تے تا امتہ سکر نبی میں راستہ پاپس آئے کہ تا امت دخاتر نبی راتنوں جاگ جاگ کہ عبادت فرمائے کہ امت دخاتر لمبے قیام کرے امت دخاتر لمبے رکو کرے امت دخاتر لمبے سجود کرے امت دخاتر نبی ساری ساری رات عبادت کرے امت دخاتر زاران چٹیرے لگائے امت دخاتر رب قدیر نے فرمایا محبوبہ ہر وقت امت 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 کردہ رہی ہے اینامی امت غم نہ کریا کر اسا سونیا بینن نبیان دا سردار بنایا تیری امتنو امتان دا سردار بنا چھڑیا ہے اوہ سارے نبی آئے امتان آئیا اے شان نا جڑی ہم ملنو تے تو ہنو لبیان نا اجڑے بندے مو جسو بھانا لان دینے پہ تو اڑا استماعی جنادے دا پروگرام پہ نہیں باقی بندے ٹیل مار گئے اچھیا کو سبحان اللہ اجڑے توجہو جڑی ہم شان نا اللہ نے امت مصطفیٰ نو عطا فرمائی ہم شان نا کسے ہور امت نو عطا نہیں ہویا اجڑے توجہو اللہ اندہ میں تو اڑے وال نہیں وکھیا تو صبح دوپیر شام کڑے کڑے معاملات کر رہے ہو اللہ اندہ میں تے وکھیا یار تے بلما وال میرا محبوب نے امت دا ذکری بڑا کیتا ہے تو میں کہا سونیا ایناوی امت دا غامل نہ کریا کر ہر وقت امت 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 کردہ رہی نا کنتم خیر امہ اخری جت لی ناس ایسا تری امت نو ساری امتان وچو فضیلت والی تے خیر والی امت قرار دے دیتا ہے اچھا غلی گال اخری جت لی ناس ساری امتان جو چونے کے ایسا انو ظاہر کی ہے آدم علیہ السلام دی امت تو لیکن عیسی علیہ السلام دی امت تاک اگے امت مصطفیٰ اے ساری امتان یا اللہ ترا قنون تے میں پہلے آدم آئے پھر آپ دی قوم آئی نو آئے پھر آپ دی قوم آئی شیس آئے پھر آپ دی قوم آئی ابراہیم آئے پھر آپ دی قوم آئی اسماعیل آئے پھر آپ دی قوم آئی حضرت موس آئے پھر آپ دی قوم آئی حضرتیس آئے پھر آپ دی قوم آئی یا اللہ سیتہ سب تو بعد میں چاہے ہیں سادہ ذکر پہلی یا امتان میں چکی میں ہو گیا تو کیا فرمانا ہے اخری جتلی ناس تمام انسانہ بچ اس امت دی فضیلت ہے اسی آئے سب تو بعد میں چاہے تو ساڑھا ذکر پہلی انتج کی میں ہو گیا اللہ فرمانا ہے سوال کرنے والے سن جی مولا اللہ اندہ ہے میں کتاب دعود علی السلام تے نازل کرنا سا وچھ ذکر اپنے حبیب تے حبیب تی امت دا پیا کرنا سا اللہ اندہ ہے میں کتاب موسا تے نازل کرنا سا ذکر اپنے حبیب تے حبیب تی امت دا کرنا سا اللہ اندہ ہے کتاب میں ایسا تے نازل کرنا سا وچھ ذکر اپنے حبیب تے حبیب تی امت دا پیا کرنا سا ایک خیر والی امت ہے آتا امت ہے بہترین امت ہے اخری جتلی ناس انو چن کے ساریاں امتاں وچھو فضیلت اتا فرمائیے نالیس امت وچھ جڑے میں مصطفانو غلام اتا فرمائے نے نبی دی جنہ غلامی اختیار کیتی ہے او غلامی سارے اللہ تو آلہ میں نہ لماوں نہ غلامہ دے جسارے محبت نہ لچی پڑھو سبحان اللہ تو میں نہ پڑھا میں نہ لینے تو تُسا عقیدت ہے اظہار کرنے ایک او جنہ ہے ہائے ہائے فنا پھر رسول اے تُسی بڑے بڑے علماء و مشاہد فلوے لفت سنے ہیں نقیبان بھی بڑی جگہ کے بھی آنکیتا ہے لیکن میں جی تو آغاز کرنا لگا نا اے یو جنہیں جڑا فنا پھر رسول تجید تو آغاز ہوئے ہیں ہر چیز نبی تو جن نے قربان کی تھی اے تو آغاز ہوئے ہیں اگے ایسے ایسے ستارے نے ایسے ایسے چانے نے ایسے ایسے شدادے نے انہوں نے کہا اچھا اسی بھی پھر کلیاں تے رکھ کے دس آنگے کسی سمجھے نہیں مگل کتنے آگیا تو انہوں نے سمجھے نہیں آئی ایسے ایسے پھنا ہوئے نے انہوں نے کہا مال کے تُسا بڑا قربان کیتا ہے پھر اسی بھی پتر کلیاں تے رکھ کے قربان کر کے دس آنگے صرف مال ہی نہیں اسی پتر بھی مصطفیٰ تو قربان کرنا لے ہیں تو میں جے سستیدہ فکر کرن لگاں خلیفہ افل تاجدار صداقت سیدنا سفیق اکبار تاجدار صداقت سفیق اکبار قربان کرے آجے ضرور کرے آجے بسکس کرے آجے جو نے میری تقریر سنو صرف تو آڑی میر بانی نہیں ہے تُسی سارے جار دوست آپس میں چلا تو آڑیاں عمرہ نیاں لمیاں کرے کہ تُسی حاجتے بھی جاؤ تو عمرے تے بھی جاؤ دیکھو میں کٹی اچھی تو انہوں دعا دیتی ہے پھر بھی تُسی میری دعا لے کے اپنے محول بھی تُسی مست رہے میں پھر اپنی دعائی تبدیل بھی کر سکنا میرے بانی تو آڑی شکریر میری تقریر سنو میرا مزاج میں بڑے اپنے ہم نے بھدلندی کوشش کرنا پھر بھی چکو دوچڑ بندے ایسے انہوں نے انہوں نے نہیں پوچھو رہے میں کوشش کرنا کہ میں نہ ہی مست ہوں تو آڑی نلگو خدو کراؤں سبحان اللہ حضرات تمہیں جو ہوئے بڑی کابلے غور مہر دے کر رہے ہیں نبی دے غلام پہلے دانائے جناب سیدنا سبی کے اکبر اگہین حضرت فروق عاظم اگہین حضرت عثمان غنی اگہین شہر خدا مولا علی جیس امت میں اتنی اتنی عظیم حسنیاں ہوں اسی امت کو اللہ نے خیر والی امت کہا ہے کنتم خیر امہ اے امت خیر والی امت ہے عظیم امت ہے عادلہ امت ہے بہترین امت ہے جیدے ویچ عظیم حسن تے حسین پاک زہرات لال ہار ہوئی امت خیر والی ہے اور کڑی امت ہونی ہے جس امت عظیم شدادیاں رب دا قرآن بھی بچایا مصطفیٰ دی شریعت بھی بچائی تے بچا کے دسیاں لوگوں پال بھی محمد و قرآن کرانگے اولاد بھی محمد و قرآن کرانگے نارے تحقیق نارے حیدری تاجدار ختم نبوت عزمت اے صحابہ عزمت اے حلی بیت عزمت اے حالی پہ ترجعز اے حالی رب دا قرآن اگر آپ تو بچھو بے اوہ فنافر رسول جناب جیڑا آج جوی مصطفیٰہ دے قدمہ چکا جناب صدیقی اکبرت جناب فروک اعظم امت نو دسیا لوکو سادہ اڈریس لب دیا لب دیا مدینے دیا کنیا جو سادہ مکان نہ لبے آجے اسی نہیں سمجھے میں کی کہہ رہے ہیں سادہ مکان نہ لبے آجے سادہ یا جاہ دادہ نہ لبے آجے سادہ بووے نہ لبے آجے سادہ نو لبنا ہو دیتے ستہ مصطفیٰ دے بووے دیتے آیا جے جنو روزہ رسول آن دے ہو او تھی آجے تو انو ابو بکر بھی لب جائے گا عمر بھی لب جائے گا اگے ہیں نظرت سینا عثمان غنی زنو رہے ہیں رضی اللہ تعالی جننو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا عثمان انی حیاء والا ہے کہ آسمان دے فرشتے بھی میرے عثمان دی حیاء رکھتے حیاء کر دیں اگے پھر جڑا جنے مرتضا مشکل کشا تاجدار خالتا اصد اللہ ید اللہ کاؤں نظرت مولا نہیں ہاتھ پہتے ہوگے سینہ چوڑا ہوگے صرف علی دا مرید ہوگے خلافہ راشدین دے چندے دے تھلے اسی مننا نا لے آن اسی دانگ مارا نا لے نہیں اسی مننا نا لے آن ہاتھ پکھتے ہوگے سینہ چوڑا ہوگے کہ پاک علی دا نا وہ بھی زبان پہ ہوگے جڑا اندرونی علید ہے بارونی علید آئے نارا ہاتھ پھڑا ہوگے شباہ شباہ ہاتھ 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 نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مسئلہ کے حق سنت و جمع زندہ آباد علامہ عبدالحمیر چشتی صاحب سید مجتبہ حسین گلانی صاحب وٹو برادران ہاتھ ایتے ہوئے سینہ چڑھا ہوئے میں نعرہ مارنا ہے جدا میں مولا ادا علی مولا نان میں لینے ہیں ادا نام مولا علی ہاتھ ایتے ہوئے سینہ چڑھا ہوئے او جڑا چوٹھا جڑے خلفادی صف دے اندر میں صحابہ محمد سے پڑ رہا ہوں اغلے بیعت میں علی کا دوسرا نام ہے جہاں سے میں پڑ رہا ہوں صحابہ محمد سے جہاں سے پڑیں اور تو تجدینڈے دائیں جنہ پر مولا علی علی جنہ پر مولا علی جنہ پر مولا علی جنہ پر مولا ہاتھ ایتے ہوئے dis か gallہ آج جڑا مالا کی زمین پہ ان لوگوں کو بھی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جو اصحاب محمد پوگس میں مر رہے ہیں ان کو پتلا ہوں ہم اصحاب میں بھی علی کو مانتے ہیں ہم آغلے بیت میں بھی علی کو مانتے ہیں بہت اچھے بھئی بھئی کمال بہت اچھے بھئی کمال بہت اچھے بھئی کمال ایک کرانہ ایسا ہے انہیں شانہ ایسے ہیں مرتبہ ایسے درجات ایسے ہیں ساری زندگی بھی بیان کر دے رہی ہے بیان نہیں ہو سکتا انہیں شانہ رب نے اتائی پڑھیاں فروا چکتے ہیں میرا دل کے اندائی پدا تو ان کو پانچ ست دفعہ جنیاں کو فرمیشن دے فروم نے دے منوں کیا ہے کہ پانچ ست دفعہ پاک علی دا نام پڑھنا لئی ہے جڑا بندہ چاند ہے کہ میرے موچو علی علی عوید رہا ہاتھ کھلا کر کے منوں پکھائے بھی اے کوئی عام جنانی کائنات علیو جنائیں جڑا دنیا تھی ہیں انہیں تو پہلے ارادہ کر کے آ رہی ہے میں جامہ تے چہرہ مصطفیٰ دے پہلی نظر پوے جڑا ارادہ کر کے آیا پہلی نظر کھلے تے مصطفیٰ دے پوے اوڈا نام محولا علی ہے ہاتھ تے ہی تھی تے آواز اچھی جنہیں سب تو پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ وے کیا ہے اوڈا نام محولا علی ہے اے فرنٹ والے بھی سارے اچھی بولیا جو بڑی مہربانی جنہیں سب تو پہلی نظر مصطفیٰ نوے کیا ہے اوڈا نام محولا علی ہے اے لاکہ صلی اللہ جنہوں نبی نے اپنی زبان مقدس چسائی ہے اوڈا نام محولا علی ہے جنہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کو حد وے چاپ پروان چڑھایا ہے اوڈا نام محولا علی ہے جنہیں پرورش رسول نے آپ کیتی ہے اوڈا نام محولا علی ہے کائنات علیہ جنہیں بیچ کافران دیکھ لو کے اللہ دی توحید نبی دی رسالتہ اقرار کیتے ہیں اوڈا نام محولا علی ہے جنہیں سب تو پہلا پاک رسول دے پچھے بات جماعت نماز پڑھئے اوڈا نام محولا علی ہے علامہ سلام اللہ علامہ عیوب دیگر علامہ بیٹھے نے پوچھ لو جنہیں سب تو پہلا رسول اللہ دے پچھے جنابے حضرت اخدہ جد القبرہ دے نال کھلو گے حضرت اخدہ پچھے نماز پڑھے جماعت پڑھئے اوڈا نام محولا علی ہے علیہ جنہیں نبی نے اپنا پیس پر ہجرہ بینات ادا کی دے اوڈا نام محولا علی ہے اوڈیرہ کافران دے حسار بچ کٹ کے کھلو لیے اوڈا نام محولا علی ہے جنہیں رات نہ نہ کافران دے در نہ بہت دیان دے در اوڈا نام محولا علی ہے جوڑا ہجرہ بینات ادا کی نبی نے خرید نال پہنچے آئے اوڈا نام محولا علی ہے حضرت اگرامی جنہیں مقام بدر دے دو کافر زیبا کر گے اوڈا نام محولا علی ہے اوڈا نام محولا علی ہے جنہیں خیبر کا قلعہ ایک ہاتھ میں اکھار کے بھینکے آئے اوڈا نام محولا علی ہے جنہیں مرغم درمیان بچ راکھ کے جنہیں آئے اوڈا نام محولا علی ہے اوڈا نام محولا علی ہے اوڈا نام محولا علی ہے ساجزہ عالیمہ مولینہ شاہدہ 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 لیجیرہ شدیقہ عدیقہ حافظہ کاریہ سائمہ نبی نگر مصطفیٰ جنابے پاک فاطمہ تو زخرا جدا نکاہ بچتی ہے اوہ بانا مولا علی ہے جنہوں صلی اللہ مکہ والے دن نبی نے میں چکاہ بے گا پھلایا کندیاں بے چڑھایا جنہوں نبی نے یہاں پھنچا جیتا ہے اوہ بولا اے بانا مولا نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت چشتی سال جیتے رہے آپ ادرات توجہ ہوئے اے امت خیر والی اللہ نے بنایتے اللہ نے یاکھیا بہترین امتے اعلا امتے افضل امتے جس امت بچے ایڈیاں ایڈیاں زیمستیاں ہون ایڈے عظیم شانہ والے لوگوں اور پھر سنو ایڈیاں زندگیاں یادے خدا وچ بھی گزریاں ایڈیاں زندگیاں عشق مصطفیٰچ گزریاں ایڈیاں زندگیاں سخابت وچ گزریاں بوبے تیائے سائلوں میں کتی خالی نہیں ٹوڑے ایڈیاں ایسے عظیم لوگ نہیں بلکہ نہ دیا آلو اولاد نسلان اور بلخصوص نسل فاطمیان نسل فاطمیان نسل فاطمیان سید کا نیا نام مارکیٹ میں آیا ہے شرفی سید کہ ہم شرفی سید ہیں کہ ہم ان کے خادم تھے تو ہم شرفی سید ہیں اے شرفی سیدان دا رات تو اساں کرنا ہے یہاں ساں تلوار چلانے میں اے شرفی سید کتوں آگئے ہیں ایک انمہ پوٹا ہو گیا سی جیدے چھے شرفی سید بنے آئے ہیں سیدوں میں جیڑا اولاد فاطمیان ہیں جیڑا اولاد فاطمیان جو نہیں اور سید کے حلوان بہاکدار بھی شرفی سید عجیب تماش ہے عجیب نہ ہے توسی بھی سنو کہ دلوار دیکھا تو ہڑے گول بھی کلے پھلے شرفی سید شرفی سید اے تو انہوں ایک دو دنہ جو پتا لاکھ جانا ہے وائرل ہو رہے ہیں شرفی سید اے شرفی سید انہیں سن سندھالی جی بنے نے اے پیر جی سن سندھالی جی بنے نے سارے اے شرفی سیدہ دیں وہ انہوں اپریشن ہونا چاہید ہے چاہیدہ تے ہوئے حال نبی آپ پہی کارشد نہ تو جی انہیں شرفیوں تے شرافت وخائی تے غلام ہے نے پھر انہوں تے سیدہ دے غلام تے ہیں اے گل زینج رکھے آجے سید داڑی منڈیاوی ہوگئے ادب چوبار نہ جاہے آل نبی اولاد علی اخترام کرے آجے عقیدت کرے آجے عدب چھرے آجے پیر انہوں منے آجے جنہوں ویکھیں اللہ یاد آئے کون یاد آئے اچھی بولے جللہ دے نہ اچھی لینے کون یاد آئے اینڈ ڈٹ کے اللہ کہا ہے اللہ کون یاد آئے شاباش زندہ بہت سیدہ داڑا اخترام حضی سیدہ دے غلامہ آکو الحمدللہ لیکن توجہ ہوئے یہ ایسے سخین سید انہ دے بھووے تے کوئی آجائے تے خالی موڑ دے میں اللہ دے قسم کتاب آجے پڑے یا علماء بیٹھے ہیں تے میں پڑے آئے بی بی پاک دے دروازے تے بی بی پاک دے دروازے تے رضوی صاحب نے تے اپنی گال کی تھی نا سیویج بہن آلی میں بی بی پاک دے دروازے تے ویکھیا یعودی بھی آئے نے تے خالی نہیں گئے کوئی لنگر لیا کے گئے نہیں کوئی بگانا آیا تو بھی رجیہ ہی گیا ہے کوئی پکھا آیا تو بھی کھا گیا ہے ایک گرانہ ہی بڑا آلی سواسجی کریا کریا بستی بستی دہائی دے کیا اللہ اللہ نبی کا درانہ یہ گرانہ ذراعہ البرہ ہے اللہ اللہ نبی کا درانہ یہ گرانہ ذراعہ البرہ ہے آج تیئے پروڈیکشن بھی صحیح ہو بیٹھونے کسی بھی ہے سکرانی آماز کٹ دیں چیہ دھو علیہ اللہ نبی پا کرانا یہ کرانا نراب ہم برا اسم حسن ہے سی ید فاطم اسم حسن ہے سی ید فاطم اسم مولا علی مرتزہ ہے اکھو اللہ 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 دا نا سارے نوں میں مائک تو مو پی شکر لگا تو آڈی آباس سنن واسطے اللہ دا نا اچھیلو ہاتھو دی اللہ نے اتا کی تیڑے زبان ہنویں اللہ نے اتا کی تیو کانویں سے اسلامت اللہ نے اتا کی تیڑے اکھا ہم ہی اللہ نے اتا کی تیانے اوے اللہ حسن و جمال اللہ ہی اتا کی تی اللہ دا شکر لی ادا کرو ہنال اہل بیتی مفت دنبر زور لاکے پڑھ لوگو یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ نبی کا کرانہ یہ کرانہ ورہ الورہ ہے اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ نبی کا کرانہ یہ کرانہ ورہ الورہ ہے اس میں غشنین ہے سی یدہ فاتمہ اس میں غشنین ہے سی یدہ فاتمہ اس میں مولا علی مرتضی ہے اس میں غشنین ہے سی یدہ فاتمہ اس میں مولا علی مرتضی ہے ہے اس میں غشنین ہے سی یدہ فاتمہ اس میں مولا علی مرتضی ہے ایت عظیم حسدی یا عزرہ اگے چلیے امام جعفر صادق علیہ السلام اتنی عظیم حسدی ہے کائنہ دلیو او امام جعفر صادق جنہ ساری زندگی یا قرآن پڑھایا ہے یا محمد دا فرمان پڑھایا ہے سارا دن قرآن پڑھانا سمجھانا آپ فرمان دے زندگی تو میں پڑھانا پرشتے آتے ہیں میرے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں اور مجھے زمین اور آسمان میں جو مجود ہے اس کے متلک میرے کانوں میں باتیں کرتے ہیں سارا دن پڑھانا رات پہنی چاند کڑیاں سونا مسجد نبضی شریف چٹور جانا ساری باقی رات ایک رات نو آپ نفل ادا فرمارے نہیں تے نفل پڑھ دیا پڑھ دیا آپ جناب بھالا ایک سلام پھیریا تے کول ایک بندہ کھڑے وہ جنا پتا کی ہم دے ہم دے نماز تُس یہ تے پڑھ رہے ہو نفل پڑھ رہے ہو میں مسافرہ رات قیام تے کی تے آرام کر ریا ساؤں میں باہر پہ شاب کرن گیا آنا کہ میری جڑی کتھلی سی اس کتھلی بھی چو پیسی آن دی ٹھیلی نکل گئی ہے وہ دوسر اٹھائی اے او نہیں جان دا امام جعفر صادق نے آن دوسر اٹھائی امام جعفر صادق نے دی بہا پھڑی بہا پھڑ کے دھر لے کے آ گئی آپ فرما میری تھے بار ٹھیر ٹھیر گئی آپ اندر گئی اندر جا کے ایک گتھلی ٹھیلے دی حضر اٹھائی جید ایک ہزار دینار اٹھائی جید ایک ہزار دینار دو ٹھیلیا لے کے بار آ گئی فرما یا لہ جید تری گم ہوئی ایک ساٹھی طرف تی نو عطا کی تی جان دی اے دو ہزار گتھلیا اپنے عطا فرما یا لہ ہے کہ چلا گیا مسجد اندر جید جا کے انہیں اپنی اٹھائی اٹھائی سمان دا کہ نیچے گتھلی ڈھگی پہی ہوئی سی پہلی بھی مل گئی بڑا پرشان ہویا پش مان ہویا میں ایک نمازی تھی الزام لگایا ہے اس نمازی نے اتنی محبت کی تھی ایک ہزار میرا دیتا ایک ہزار کولوں دے دیتا میرا تھی پہلے یہ تھے مجوسی میں الزام لگا دیتا حضرات اگرامی تھوڑا جا ٹائم گجریہ تھی آباد آئی اللہ اتبر اللہ اکبر ازام ہو گئی نماز ادا کی تھی نماز ادا کر کے دیتا روشنی جی تو چڑی اندر میں جانا اوہ دروازہ جس دروازہ تھی راتی جا گیا کھلوتا سا تھی منون دو کتلیا تا کی دیا چل دیا چل دیا چل دیا جی دو اس دروازے تھی پہنچیا اگر ایک اور سائل کھڑے اوہ آکے پچھ دے دروازہ کی دائے کہا نے اوہ سائی بول کیا میں اے آل محمد دا دروازہ اے نبی دی آل دا دروازہ اے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دا دروازہ اے لوگا آہا انہوں جدو پتا چلیا مزید شرم سار ہو یا حضرت امام جعفر صادق بار تشریف لے آئے ہاتھ بند کے کھلو گیا آندہ یہاں امام جعفر صادق محف کر یا جے منو پتا نہیں چل یا کہ تسی امام جعفر صادق دو منو توڑا تعریف نہیں سی پتا نہیں سی تے فرمایا ہون کدھر آیا آندہ دو گتھلیاں نے میں واپس کرن آیا جڑیاں راتی تسا منو عطا فرما یا نہیں امام جعفر صادق بھی الفاظ سنو امام جعفر نو آندہ میں گتھلیاں واپس کرن آیا منو میری گتھلی میرے سمان بھی چھو مل گئی او نیچے گری ہوئی سی امام جعفر نے فرما آیا او منگن آ لیا تلے کے جان آ لیا سن لے آل محمد جو دے دے پھر واپس نہیں لیں دے اصا تنوں عطا کر دی تائے جڑی تنوں گمی ہوئی ملی او اصا تا کر چھٹی او وی تی ریان جا چلا جا اسی آل محمد واپس نہیں لیں دے اس واسطے شاعر نے بڑے کمال دیا کسی کر کے خوب آکھی ہے عظمت آل نبی بھول نہ جان آل لوگوں عظمت آل نبی بھول نجانا لوگوں اجوان سارے پلو در محبت آل عظمت آل لین دے بھی